الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا لانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمَ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمُّونَ فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْتَمِ الْحَاكِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَىٰةُ وَسَلَّامُ خَيْرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَأَلَّمَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ آج کے جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا الحاج عبدالقدیر صاحب دامت برکاتوں اور دگر علماء کرام خصوصا مفتی نام اللہ خان صاحب حافظ شفیق صاحب حافظ الحاج منصور خان صاحب اور تمام ہی ہمارے شہر عمر کھیڑ کے معزز شخصیات آج کا جو سالہ نئی جلاس ہے مدرسہ سعید بن ابی وقعص کا ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت ہمارے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب تک کہ ہمارے قوم کے اندر دینی بیداری پیدا نہیں ہوں گی تب تک ہم صحیح معنی میں ترقی نہیں کر سکیں گے دینی اور دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے ترقی کے لیے بھی ہم کو فکر مند ہونے اور مستعید ہونے کی ضرورت ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی پانے کے لیے ہم کو مستعید ہونے کی ضرورت ہے تمام قوم مسلم کو اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے ابھی جو بچہ بیان کر رہا تھا عبد الحصیب عبد المجیب بھائی کا بچہ جب اس کے والد صاحب کے شادی میں میں نے بیان کیا تو اس وقت تو اس بچے کے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب دعا کرو میرا بچہ حافظ عالم بنے گا تو آج وہ بچہ حافظ عالم بھی بن چکا ہے گجستہ سال اور آج بیان بھی کر رہا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی میں جب فکریں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اذباب پیدا کر دیتا اس کے لیے وہ اسے راستے پیدا کر دیتا ہے آج ہمارے دلوں میں بہت دکھ ہے کہ فلسطین میں ایسا ہو گیا ہمارے دلوں میں دکھ ہے کہ آج ہماری مسجد بابری مسجد کے جگہ کسی اور کے حق میں غلط فیصلہ ہو کر پہنچ چکی ہے یہ ہم کو دکھ ہے لیکن یہ دکھوں سے بڑا دکھ ہمارے اندر یہ ہے کہ آج ہمارے مسلکی اعتبار سے آپسی اختلافات جو ہیں آج علماء اور عوام کا اختلاف ایک الگ اختلاف ہیں علماء اور علماء کا اختلاف ایک الگ اختلاف ہیں پھر سنی اہل حدیث اور پھر دیومنی اس اعتبار سے ہم پھوٹے ہوئے ہیں آج بھی بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کچھ ہمارے بھائی برائے نام اعلان کر کے ہمارے مسلکوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ناسک کے اندر تبلیغی جماعت کا استعمال روک کر لوگ فخر کر رہے ہیں نرسین آئے گاؤں میں اپوشن ہوتا ہے کہ ایک دینی کام نہیں ہونا چاہیے اور وہاں پہ غیر مسلم کھڑے ہو کر ایک استعمال کو کامیاب کرتے ہیں بابری مسجد کے فیصلے سے بڑا دکھ یہ جھگڑوں کے اوپر دکھ ہے بڑا بڑا اختلاف یہ آپسی اختلاف بڑا ہے کہ آج ایک مسلم ہے وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہم بھی اللہ کا نام لیتے دوسرے بھی اللہ کے نام لیتے دوسرے بھی اللہ کے نام لیتے لیکن ایک دوسرے کو سلام کرنے کا جگر ابھی نہیں رکھتے ہیں ایک دوسرے کو احترام کرنے کا دل ابھی ہم نہیں رکھتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے میں بیٹے ہیں دوسروں کی قدر و قیمت کرنا ہمارے شان کے خلاف سمجھتے ہیں بہت بڑا اختلاف ہے علماء اور جماعت کے ساتھیوں کا اختلاف ختم ہونے کیلئے تیار نہیں علماء علماء کا اختلاف ختم ہونے کیلئے تیار نہیں ہر آدمی اپنے جگہ پہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیے میں گھر کا جھگڑا گھر کے اندر رکھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک ہمارے یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے ایسے ہی باطل قومیں ایسے ہی مشرق قومیں ہمارے سرو پہ چڑھ کے بولیں گے ہمارے گردنے جھکانے والے کام کریں گے ہمارے خلاف والے کام کریں گے ایک اختلاف کرناٹک کے کورٹ میں چلتا ہے وہاں پہ جھگڑا ایک مسجد میں ہو گیا آمین زور سے بولنے کا اور آہستہ بولنے کا آمین بل جہر اور آمین بل سر اس پہ جھگڑا ہوتا ہے جاتے دونوں طرف کے وکیل جا کر جج کے سامنے حوالے پیش کر رہے کوئی امام ابو حنیفہ کا حوالہ کوئی اور مختلف حوالے کہ اللہ کی نبی نے فلان جگہ زور سے کہا فلان آہستہ سے کہا دونوں نے بھی حوالے دیئے جج کے سمجھ میں نہیں آیا جج غیر ایمان والا بیٹھا ہوا ہے کہنے لگا دیکھو تمہارا جھگڑا آمین بل سر اور آمین بل جہر کا نہیں ہے نہ تو یہ جہر کا جھگڑا ہے نہ سر کا جھگڑا ہے یہ تمہارا آمین بل شر چل رہا ہے مسجدوں میں یہ کہہ کے جج نے انشار کر دیا کہ آمین بل شر چل رہا ہے تمہارے درمیان عبادتوں کا شوق تمہارا ختم ہو چکا ہے عبادتوں کا شوق ختم ہو چکا ہے نمازوں کے مزے ختم ہو چکے ہیں صبح میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ختم ہو چکا ہے تحجت میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہمارے قوموں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے اللہ سے ہماری جو نزبت ہے جو اللہ سے ہمارا تعلق ہے اس تعلق میں ہم کمزور پڑے جا رہے ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہم چند عبادتوں کو مقصود سمجھ دیئے ہم نماز نہیں چھوڑتے لیکن ہماری دوسری بازو یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں چلو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اخلاق بھی اچھے ہیں لیکن تیسری ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی اور بہنوں کی نیراز تقسیم کرنے کی طاقت نہیں کریں ہم یہ بھی ٹھیک ہے چلو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اخلاق بھی اچھے ہیں میراز بھی تقسیم کر رہے ہیں لیکن ظلم زیادتی کا مزاج ہمارا ختم نہیں ہو رہا یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے یعنی کامل مومن بننے سے کئی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور ہم چند عبادتوں پہ مطمئن ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تیرا اونڈ بھی بڑک جائے تو اپنے عامال کی خبر لے لینا تیرے عامال میں بھی گھر آئیں گا تو تیرا اونڈ بھی بڑک جائیں گا اونڈ بھی نا فرمان بن جائے گا آج اتنی بڑی بڑی طاقت خلاف میں خلے عام مشورے اور اعلان اور چالنج کر رہے ہیں یاد رکھی اپنے عامال کو تٹو لو کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے خلاف جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم حدیث کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تب ہی تو ہمارا دشمن ہمارے خلاف کھڑے رہ کر ایسی آواز کرتا ان کا کیا رونا ہے ایک حضرت خاجہ مہنے دن چشتی رحمت اللہ علیہ ہمارے اس ملک کے اندر سفر کر کے آتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں اپنے بورچال کو پیش کرتے ہیں اور اپنے عبادتوں کو پیش کرتے ہیں اور اللہ کے وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں تو ایک خاجہ مہنے دن چشتی دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ایک کروڑ لوگوں کو ایمان نصیب فرمی تو آج 35 سے 40 کروڑ مسلم کی آبادی کیا ہمیں ایک آدمی محنت کر کے ایک آدمی نے کھڑا کر سکتے کر سکتے ایسا حوصلہ رکھو ایسی ہمت رکھو اور چینلوں کی باتوں میں مت جاؤ لوگوں کی بحث میں جا کے ڈپریشن پیدا مت کرو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرو کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو اللہ پورے کائنات کو چلاتا ہے کسی ملک کو نہیں کسی چند لوگوں کو نہیں کسی چند تنظیموں کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت تو وہ اللہ ہے جو پورے کائنات کے نظام کو برسوں سے چلاتے آ رہا ہے اس اللہ کو ماننے والے ہیں ہم وہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا دن و رات وہ اللہ ہماری حفاظت کریں گا وہ رب ہماری حفاظت کریں گا ہمارے نسلوں کی حفاظت کریں گا ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گا ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گا لیکن پہلے اپنے آپ کو کھڑے کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لکھنا پڑے گا پیش کرنا پڑے گا میں اکثر کہتا ہوں ذراسہ قطرہ کیا اُبرا کہ سمندر کے لہجوں میں بات کرتا ہے ذراسہ قطرہ کیا اُبرا کہ سمندر کے لہجوں میں بات کرتا ہے میرے گھر کے چراغ کب کے بجھ گئے ہوتے کوئی تو ہے جو ہواوں کا رخ بدلتا ہے اور زمین کی کوئی وکالت نہیں چلتی آسمان سے جب اللہ کا فیصلہ اُترتا ہے تو یاد رکھئے دنیا والے ڈرائیں گے دنیا والے مثالیں پیش کریں گے لیکن یہ مثالیں کوئی مثالیں نہیں ہیں لوگوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوں گا جو کچھ بھی کریں گا وہ اللہ کریں گا اس لئے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو ایک دور بھی کیا دور تھا کہ صحابہ کو کہنا پڑتا تھا کہ عبادت کم کرو ایک مردوہ معایشہ صدقہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس ایک خاتن قبیل بنو آسد کی ایک خاتن بیٹھی ہوئی ہے ایک اللہ کی بندی آ کر بیٹھی ہوئی تو معایشہ صدقہ جسے اللہ کی نبی گھر میں گئے تو معایشہ صدقہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بنو آسد قبیل بنو آسد کی بندی ہے اور پورے مدینہ منورہ میں اس کے نمازوں کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ یہ عورت رات میں کبھی سوٹی نہیں عبادت کرتی رات بھر یہ عبادت کرتے رہتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ان کو سمجھا دو کہ رات رات عبادت نہ کرے اپنے آپ کا بھی خیال رکھے اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے اللہ کبھی اکتاتا نہیں تم اکتا جاتے ہوں فرمایا کہ اپنے وقتی اعتبار سے احتمام کے ساتھ تھوڑا ہی کیوں عمل نہ ہو لیکن روزہ نہ کا کرتے رہے وقتی اعتبار سے نہیں ماہولی اعتبار سے نہیں حوالے کے اعتبار سے نہیں جو چل رہا ہے موسم اس اعتبار سے نہیں بلکہ مستقل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العمالی اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے ہمیشہ سے ہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تھوڑا ہی عمل لیکن روزہ نہ کا ہو مستقل ہو چند آیتیں تلاوت کرنے کا یہ احتمام ہو لیکن روزہ نہ کبھی کر دیا اور پڑھتے رہے تو کبھی پانچ پارے پڑھ لیا اور کبھی نہیں پڑھے پندرہ پندرہ دن ایسے نہیں بلکہ احتمام سے تھوڑا ہی عمل رہے روزہ نہ کا ہو تو یہ اللہ کو ایسا عمل بہت زیادہ پسند ہے تو اس خاتون کے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ عائشہ ان کو یہ سمجھا دو کہ رات رات عبادت نہ کرے کچھ حصہ عبادت کرے اور کچھ حصہ جو اسو آپ آرام کرے اپنے نفس کے راحت کے لئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحبہ کے دور میں مرد اور عبادتوں کو عبادتوں سے کم کرنے کے لئے کہا جاتا تھا اور آج ہم کو اتنا زیادہ کہہ کر بھی ہم کم کے لئے بھی تیار نہیں افسوس تو یہ ہے کم عبادت کرنے کے لئے بھی تیار نہیں چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہر ایک کا رونا ہے کہ کیسے حالات بنتے جارے کیسے بادشاہ مسلط ہوتے جارے ایسے خیالات ہیں مامنور رشید کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ دیکھو تم مسلم بادشاہ اور عمر بن خطاب بھی مسلم بادشاہ تھے تم بھی مسلم بادشاہ ہیں لیکن تم ظلم کر رہے انہوں ظلم نہیں کرتے تھے تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ بات بھی تو یاد رکھو عمر بن خطاب بادشاہ تھے عمر المومنین تھے تو اس وقت ریایا بھی عبادت گزار تقویے والی بہدرین تھی تو انہوں نے بھی کسی پر ظلم نہیں کیا آج تم بھی خراب میں بھی ظالم تو آج تمہارے بھی عبادتوں کا مہیار نہیں ہے اس لئے ہمارے حکومت کا بھی کوئی مہیار نہیں ہے ہم اپنے انداز سے حکومت کریں ہم جن سے بھی کریں گے ویسے کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ چیزوں کو پیدا کریں آپسی افتلاف کو ختم کریں آپسی جھگڑوں کو ختم کریں سب سے پہلے دینداروں میں کے جھگڑے ختم کرنے کی ضرورت ہے ہم کو باقی کے جھگڑے پر انشاءاللہ یوں ہی ختم ہو جائے دینداروں میں کے آپسی افتلافات جلدی مٹنے کیلئے تیار نہیں ہیں یہ افتلافات ختم کریں گے تب جا کر قوم کی ایک طاقت بنیں گی المسلم و اخو المسلم اللہ کی نبی نے فرمایا کہ مسلم مسلم کا بھائی ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہیں جب اس نے اللہ کو مان لیا قرآن کو مان لیا حدیث کو مان لیا وہ آخرت کو مان لیا اچھے برے تقدیر کو مان لیا اللہ کے ذات و صفات کو مان لیا تو وہ مومن ہے اور معمولی اختلافات میں علجنے کا کام مومن کا نہیں ہے ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم جو اس و مسلم کی جھگڑوں کو قوم کے اندر لاکے رکھیں بلکہ ایک ہونے کی ضرورت ہے ایک جہدی کے ساتھ اپنے کاموں کو ایک جگہ کرنے کی ضرورت ہے کیا خوب کہا کسی نے کہ مسجد میں ہم ایک نہیں ہو سکتے نماز کے حالت میں ہم ایک نہیں ہو سکتے تو دنیا اور سیاست میں کب ایک ہونے والی ہیں دنیا اور سیاست میں کب ایک ہوں گے ہم مسجد کے صفوں میں ایک نہیں ہو سکتے عبادتوں میں ہمارا کچھ انداز الگ ہے کسی کا کچھ انداز الگ ہے ایسی عبادت مسجدوں میں جو قوم ایک نہیں ہو سکتے تو سیاستی پلیٹ فارم پر اور سیاست کے اندر ایک ہونے کی تو بات دل سلیح حدیبیہ مشہور ایک صلاح ہے سن چھے ہزر میں زی قادہ کے مہینے کے اندر یہ صلاح ہوئی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لئے گئے لیکن عمرہ کرنے کو جانے سے پہلے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ کی قیفیت دیکھ کر آؤ کہ وہاں کیا چل رہا ہے وہاں دیکھنے کے لئے گئے وہ صحابی اور پورا اندر سے جانچ کر کے واپس آئے مکہ میں اسپہان جو ہے اس جگہ پر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول حالات مکہ مکرمہ کیا ایسے ہیں کہ مشرقین نے ہتیار اٹھا کے رکھے ہیں جیسے ہی تم آئیں گے خانے کعبہ کے قریب تم کو نہیں آنے دیا جائیں گا تمہارے ساتھ جنگ کریں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سے رائے لیے کہ ابو بکر تمہاری کیا رائے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ان جائیں گے عمرہ کرنے کے لئے چودہ سو صحابہ کے ساتھ جائیں گے آپ ان چھڑیں گے نہیں کسی کو لیکن اپنے کو اگر کوئی چھڑیں گا تو اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے تھی مسلم شریف کی روایت ہے آپ پڑیئے مسلم شریف نہیں تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ان چھڑیں گے نہیں لیکن انہوں نے چھڑنے کے بعد آپ ان چھوڑیں گے بھی نہیں تو اللہ کے نبی کو رائے پسند آگئے ابو بکر صدیق دیکھئے نہنج دیکھ کر انداز لگائیے اللہ کے رسول خبول کر رہے ہیں اس بات ٹھیک ہے آپ ان چھڑیں گے نہیں لیکن اپنے کو کوئی چھڑا تو اسے چھوڑیں گے بھی نہیں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمانِ گنی تم جاؤ جا کے دیکھ کیا ہو کیا ہے حضرت عثمانِ گنی گئے اندر بستی میں مکہ مقرر موالوں سے کہا کہ دیکھو ہم جو آئے ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے ہم کو خانے کعبہ کا تواف کر کے روانہ ہونا ہے بس چودہ سو لوگ ہے اللہ کے رسول ساتھ میں یہ عثمانِ گنی وہاں کے مشرقین کو سمجھا رہے ہیں قریش کو جمع کر کے سمجھا رہے ہیں لیکن لکھنے والے لکھنے والوں نے یہ روایت میں لکھا ہے کہ عثمانِ گنی کے ایک جملے پہ بھی وہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا سنے ہی نہیں بات ایسی ہی سمجھے پھر یہ اطلاع کہ انہوں نے میں نے تو پیغام پہنچا دیا اللہ کے نبی نے اسے کہاں جا کے عثمانِ گنی کہ میں نے تو بول دیا لیکن وہ لوگ سننے کو تیار نہیں آئی ایسی میرے باتوں کو یوں ہی ٹال دیو ابھی عثمانِ گنی مکہ مکرمہ میں ٹھہرے یہ چودہ سو صحابہ باہر ہے باتوں باتوں میں ایسی باتیں ہو گئی اقتلاع بڑھ گیا آپس میں پتھراؤ ہو گیا وہ صحابہ میں اور قریش میں پتھراؤ ہو گیا نیزے مارنا چالو گو اللہ کے نبی نے ان کو لائے ان سے بیعت لیے بیعت رزوان لی صلاح صریف چار باتوں کا تھا چار باتیں تھی صلاح میں لکھی ہوئی ایک بات دس سال تک کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیں گا تمہارا ہمارا جھگڑا نہیں ہوں گا کوئی ستائیں گا نہیں کچھ نہیں ایک لین معاہدے کی صلح کی ایک لین دوسری لین یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ آتا ہے مدینہ سے تو مکہ والوں نے کہا ہم یہاں سے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے واپس نہیں بھیجیں گے تمہارا آدمی یہی رکھ لیں گے اس کو کچھ بھی کام دیں گے کچھ بھی کریں گے لیکن اگر مدینہ کوئی آ گیا تو تم کو لاکے چھوڑنا پڑیں گا تو صحابہ کو بنی نہیں ہے بات یہ کسی بات ہو رہی اپنا آدمی جا رہا تو ادھر ان کا آدمی آ رہا تو اسے اپنی عزت سے روانہ کرنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا کوئی بندہ اگر وہاں پر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت رہیں گی اس کے ساتھ اتنا سلح مان لوتے ہیں اور کہاں کہ جب بھی آئیں گے صحابہ مکہ مکرمات تین دن سے زیادہ نہیں رکھیں گے تین دن سے زیادہ رکنے کا نہیں اس طریقے کی صلاح ہوئی لیکن بعد میں دیرے دیرے ماحول وہ بگڑتے گئے بہرحال یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی صحابہ میں مدینہ میں چرچہ ہو رہا تھا خاطب بن عبی بلتا نامی ایک صحابی ہے یہ انہوں نے کیا کیے ان کے رشتدار مکہ میں تھے انہوں نے دیکھے کہ نبی کی تیاری صحابہ کی تیاری اگر انہوں جنگ کریں گے ان پر حملہ آ رہا ہوں گے تو ہمارے رشتدار ختم ہو جائے تو انہوں نے ایک پرچی لکھ کر دیئے اور ایک خاتن کے پاس دے کر کہا کہ بھیجو مدینہ کے جو حالات چل رہے صحابہ میں جو بھی سرکوبی کے جو ارادے چل رہے مشورے چل رہے وہ پرچی میں لکھ دیئے ان کو معلوم ہونا کہ ایک ٹیم ایسا بھی آنے والا ہے تمہارے ساتھ کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ جنگ کرنے والے یہ پرچی لے کر جیسے گئے تو فوراں وہی نازل ہوئی وہی نازل ہو کر اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ حاطب بن عبی بلتا نے ایک عورت کے پاس چٹھی لکھے مدینہ کے حالات اور تمہارے پورے حالات ادھر بھیج رہے عورت لے کے نکل چکی یہاں سے پھر اللہ کے نبی نے دو صحابہ کو بھیجے اور اس عورت کے پیچھے لگا کر اس سواری روک دیے اور اس سے کہنے لگے حضرت علی کے وہ پرچی کہاں ہے نکال اس عورت نے کہاں پرچی نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہے کہ تیرے پاس پرچی ہے جھوٹ مت بول پھر اس عورت نے اپنے چوٹی میں سے وہ پرچی نکال گیا اور پرچی نکال کر دیلی واپس آگئے پھر یہ الگ انوان بن گا اس میں سلح حدیبیہ سے پہلے ہی یہ ماحول بن گیا دوسرا کہ سب صحابہ جمعے کہ بھئے حاطب بن عبی بلتا جو ہیں یہ تو بدری صحابی ہیں بدر میں شریک ہونے والے صحابی انہوں نے ایسا کیوں کی بڑھے تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حاطب بن عبی بلتا اس منافق کی اگر تم بولیں گے تو میں گردن اڑا دوں گا لیکن حاطب بن عبی بلتا کھڑے رہے کہا اللہ کے رسول دیکھئے میں میں ایمان پر قائم ہوں میں نے پھر کہاں تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے کہ یہاں کا راز ان کو دے دی ہے اپنا راز غیروں کو دے دی ہے کہاں اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہوئی میں نے اپنے رشتہ داری کے محبت میں یہ چیز وہاں پہنچے تو اب یہاں تو حالت ایسی تھی کہ قوم میں دو گروپ بننے کی تھی حاطب بن عبی بلتا اللہ کے نبی نے معافی کا اعلان کر دی ہے ایک گروپ حضرت عمر بن خطاب نے تلوار اٹھا دی ہے کہ میں اس کی گردن اڑاؤں گا اس نے یہ حرکت کیا تھا دوسرا گروپ بن سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی نے جیسے فیصلہ لیے یہ دونوں مل گئے حاطب بن عبی بلتا سے عمر بن خطاب مل کر کہنے لگے جس شخص کو میرے آقا نے معاف کیا ہے ہم کون ہوتے کی جو اس کے پیچھے پڑے کتنا بڑا جھگڑا کتنے آسانی سے مٹ گیا تو ہم آپسی اختلافات آپسی جھگڑوں کو ہم اپنے ختم کریں تب جا کر انشاءاللہ و تعالی ہمارے مدارس ترقی کریں گے ہماری قوم ترقی کریں گی ہمارے ایمان کی حفاظت ہوں گی ہمارے آپسی جو معاشی مسئلے ہیں وہ تمام کے تمام مسائل اللہ تعالی اپنے طرف سے پورے کرتے رہے ہیں آپ دیکھئے دو دن پہلے بودن کے اندر ایک حافظ قرآن میں خودکشی کرنی حالانکہ یہ باتیں سننے نہیں ملتی تھی سننے نہیں ملتی تھی یہ باتیں اس سے پہلے یوپی میں ایک دو لوگوں نے جیسو خودکشی کر دیئے اس سے پہلے حدگاؤں میں ایک حافظ قرآن نے خودکشی کر دیا کہنے کا مقصد یہ مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں یہ مسائل پیدا اس لیے ہو رہے کہ کچھ قوم میں کے جھگڑے ہیں کچھ آپسی جھگڑے ہیں اس کے صلاح کی کوئی شکلے نہیں بن رہی ہے یہ اندر کا اندر گھر بناتے جا رہے ہیں اندر کا اندر یہ مسائل کو پیدا کرتے جا رہے اور جب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو یہ جو اسے غلط کام غلط راستے کے طرف قدم ہوگا حالانکہ خودکشی والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کریں گا کسی نے فانسی لے لیا کوئی جل گیا کوئی کٹ گیا کسی نے زہر پی لیا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے وہی سزا دیں گا جو اس نے یہاں سے پسند کر کے لے گیا وہی سزا فانسی لیا تو اس کو فانسی کی ہی سزا جہنم میں رہیں گی زہر پیا تو زہر پینے کی ہی سزا اس کو جہنم کے اندر رہیں گی پتہ و داراللوم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فتوہ کہ جس شخص نے خودکشی کیا اگر اس کے لئے ہزار قرآن شریف بھی کوئی پڑھ کے بخشتا ہے اللہ پاک اس کا سواب اس کے روح کو نہیں پہنچائی جس نے بھی خودکشی کیا تو یہ خودکشی کے مسائل ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ان کے ذمہ دار کون ہیں ایمان بچیاں اپنا فیشن پورا کرنے کے لئے اپنے جسمانی تقاضے پورے کرنے کے لئے ایمان کو چھوڑ کر گودھتے ہوئے مشرکانہ مذہب کے طرف کفریانہ مذہب کے طرف وہ شرکت کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں ہمارے قوم کا تو حال ایسا بن گیا کسی کو دینے کی بات آئی تو کہتے ہیں ہم حالات میں ہیں خود کو استعمال کرنا ہے تو لاکھوں پہ ہمارے پاس ہیں دینے کی بات ہے تو حالات بتائیں کہ ہم پریشان ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں اور خود خضل خرچی کے اندر پیسے ڈالیں میں تمام علماء اکرام کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں اس مسئلے کو رکھ رہا ہوں اس مسئلے کو آپ عام کیجئے مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک پورا ریکارڈ قرآن حدیث فقی مسائل کی کتابیں یہ سب مسائلہ اور سارے کتابوں کے اندر پوری دینی کتابوں کے اندر ایک لین آپ مجھے بتاؤ کہ رسم کرنا جائز ہے کیا یہ آج مدرسہ سعید بن عبی وقاس کے مدرسے سے سالانہ جلسے کے اندر سے یہ میرا سوال ہے کہ رسم کرنا جائز ہے کیا نہیں ہے تو کتنے دیندار لوگ کتنے بڑے بڑے رسم کر رہے کتنا اپنے پیسوں کو فضول خرچی کے اندر ڈال رہے کتنا کرزے کے اندر ڈوب رہے ہیں وہ اور جھوٹی شان شوقت بتانے کے لیے اپنے جھوٹی شہرت بتانے کے لیے رسم شادی سے بڑے بڑے ہو رہے حالانکہ رسم کا کوئی پروف نہیں کوئی ثبوت نہیں جہاں کت کے رسم میں کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے اگر ہے تو مجھے پیش کر کے بتاؤ کہ ہے بھولتا کوئی ایک روایت لاؤ کوئی ایک مسئلہ لاؤ کہ رسم کا کھانا کھانا جائز ہے نہیں ہے تو پھر اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے ہم مخالفت کرنے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے یہ رسم رواج کا پیسہ اور یہ چلوں کا پیسہ لاکھوں روپے بچیں گے تو یہ لاکھوں روپے ان بچیوں پہ ہم خرچ کر سکیں گے جن کے عمریں زیادہ ہو گئی مجبوری میں شادی نہیں کر سکری اور وہ دیندار بھی نہیں ہے تو اپنے نفسانی خواہشات ناجائز طریقے سے پوری کر رہے ہیں تو یہ رقم ہم وہاں دے کر ان کے عزتوں کی حفاظت کر سکتے ہم ان کو بچا سکتے ہیں ہم ان کو بچا لیں کی کوششیں کر سکتے ہیں تو ہم ان خرچوں کو ان چیزوں کے اندر ڈالیں خرچ کریں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو کسی ایک آدمی کو کھانا کھلا دینا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا ایسا ہے کہ ایک ہزار رکات نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار رکات نفل نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص اور ایک شخص ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے تو کہاں کہ وہ ایک ہزار رکات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دی تو ہم یہ عمال کریں دیکھیں مالی قربانی پیش کریں آپ متعلق کیجئے حدیثوں کا حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کتنی بڑی روایت ہے کتنی بڑی روایت ہے مالی قربانی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی یہ عمال کرے اللہ ہم پر غصے میں ہیں اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کی خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں آواز اٹھ رہی ہیں مختلف چیزوں کو اٹھا کر مسائل کو اٹھا کر الجھنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں باطل طاقتیں ان کو ہم کب سمجھیں گے اور کس وقت اپنے دماغ میں بات آئیں گے اس لئے ہم اللہ سے جڑیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب گئے جنگ تبوک کے اندر پورا پورا کے پورا مال لے کر آئے کاٹ کا لباس پہن کر آتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو جیسے اللہ کے نبی نے لباس دیکھے وہی لباس جبریل علیہ السلام کا لباس ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ویسے ہی لباس میں ہیں تو فرمایا جبریل کیا وجہ ہے کاٹ کا لباس آپ کی جسم پر بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول آج ابو بکر صدیق کی آدھا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پورے فرشتوں نے آج یہ لباس پہنا ہے اللہ نے پنایا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں ایک ابو بکر صدیق کے مال قربانی نے فرشتوں کے زندگی میں انقلاب پیدا کر دی تو آج ہمارے مالداروں کے دل مردہ کیوں ہو چکے ہیں کیوں دین پر خرچ کرنے کیلئے تیار نہیں دینی شعبوں پر خرچ کیوں نہیں کرتے ان کے سامنے مسئلہ جاتے ہیں وہاں پہ اعتراض رکھ دیتے ہیں وہاں تو ایسا چل رہا وہاں تو ایسا چل رہا سب سنی سنائی باتیں ہیں دینے کی بات آئی تو اعتراضات کی دنیا بن جاتی ہے وہ اور جب لینے کی بات آئی تو لین لگا کے اپنا حق لینے کے لئے لڑنے کے لئے آدمی تیار ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالی قربانی جب جب بھی قوم نے دی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر انقلاب پیدا کیا اللہ نے پورے حالات کو بدل دی حالات کو حالات سے نہیں بدلا جا سکتا ہے حالات کو اپنے آمال سے بدلا جا سکتا ہے حالات کو اپنے آمال سے بدلا جا سکتا ہے کہاں ہے نا کہ پرندوں کے اڑانوں کو ابھی کچھ عام ہونے دو پرندوں کے اڑانوں کو ابھی کچھ عام ہونے دو ابھی تو سورج ہے ابھی کچھ شام ہونے دو مجھے بدنام کرنے کا بہانہ کیوں ڈھونڈتے ہو میں خود ہو جاؤں گا بدنام پہلے نام ہونے دو تو جیسے ہی اسلام کی چیزیں اوبرتے رہنگی اسلام کے عمال سامنے آتے رہنگے دشمن خلاف میں کھڑے رہنگے ضرور لیکن یہ قرب قیامت کا دور ہے ہر کچھ پکے گھر میں دین کا پیغام دین کا محصب دین کی دعوت پہنچ کر رہیں گی آج پورے ملک میں آزان کا مطلب کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن ایک دشمن نے آزان بند کرنے کی کیا آواز اٹھایا کہ پورے دنیا میں غیر نے آزان سکھ لی اور وہ بھی آزان کے الفاظ دورانا چلی کر ہم وہ بازو نہیں لیں گے لیکن یہ بازو آزان میں ہے کیا لوگوں نے دیکھنا چلو کر دیا آزان جو دیتے ہیں صبح میں شام میں اس میں ہے کیا اس میں دیکھنے لگے اس کا مطلب تب ہوتا چاہے آلالسلہ آو کامیابی کے طرف آو نماز کے طرف تو آزان کے ترجمے غیر ایمان والوں نے سیکھ لیے اور اس کا ریزلٹ یہ ملتا ہے کہ ہزاروں لوگ آزان کا مطلب سن کر سیکھ کر ایمان کے اندر داخل ہی تو ایک طرف ایسی بھی ہوا چل رہی ہے اللہ ہوا کے رخوں کو کس اور انداز سے بھی پنٹا رہا ہے بدلا رہا ہے اور انقلاب اس طریقے کا آتے جا رہا ہے نمرود نے عبراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا تھا اس لیے کہ یہ کلمہ بلندر نہ ہو لیکن موڑرخین نے لکھا ہے کہ نمرود کی بیٹی سب سے پہلے مسلمان ہے عبراہیم علیہ السلام باہر نکلتے تو نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑا تو اللہ تعالیٰ کا امزاج ہے جب بھی ایسے ماحول بنیں گا اگر ایمان والا اپنے جگہ پہ ثابت قدم ہے مضبوط ہے تو یاد رکھئے اللہ کی مددیں آئیں گی اللہ کا دین ہر کچھے پکے گھر میں پہنچ کر رہیں گا ہر کوئی اس کلمے کو مانیں گا اس قرآن کو مانیں گا خانے کعبہ کے طواف کو حق سمجھ کے کریں گا یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن پہلے مسلمان کو ایک مضبوط مسلمان ہو کے بتلانا ضرور ہے ہم کو بتلانے کی ضرورت ہے ہم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے مذہب کو پیش کرے ہم اپنے دین کو پیش کرے ایسا نہیں کہ ہم اپنے چند چیزوں کو لے کر بیٹھے اور پورے باہر کے دوسرے مسائل ہم کھڑے کر رہے تو ہمارے لیے غلط ہو جائیں گے آج محدود دیندار نہ بنے بلکہ کامل دیندار بنے ہشاری کے ساتھ گھومنا پھیرنا رکھے بیدار بن کے گھومیں پھیرے ایسا نہیں ہے کہ مومن گفلت میں رہتا ہے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ اجازت دیتا ہے آپ پر اگر کوئی جانی حملہ ہوتا ہے آپ اس کا دفاع کر سکتے اپنی جان بچانے سپریم کورٹ کا اپنے سویدھان کا ہمارے اندر جو اجازت ہے اس بات تو آپ ڈرے ہوئے سہنے ہوئے نہیں آپ کچھ گلت نہیں کیے تو ڈر کس بات کا آپ چلئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلئے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بہت بہترین دیں گا لیکن حمد کو پست مت کیجئے حوصلوں کو پست مت کیجئے اپنے حوصلے اور حمد کے ساتھ اپنے زندگی کو ایک بہترین زندگی بنا کر چلئے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئیں گا ایک وقت آئیں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اللہ کا پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں میں داخل کریں گا لیکن کوششیں ہم کو کرنا ہے محنتیں ہم کو کرنا ہے محنت کوشش کر کے اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیں گے سیکھیں ہم نماز کو سیکھیں کہ نماز پڑھ رہے کیا اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں آپ سب لوگ فجر پڑھے ہوں گے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ مجھے بتائیے کہ صبح فجر پڑھنے میں آپ کو صحیح مزہ آیا کیا آپ سوچئے نہ اپنا اپنا حساب لیجئے صحیح مزہ سے آپ نے فجر پڑھے مطلب کو سمجھتے ہوئے فجر پڑھے رکو اور سجدے کی تذبیحات کا مطلب سمجھتے ہوئے آپ نے نماز ادا کیے نہیں کیے تو پھر تو سراسری کر دیئے ہمیں پھر کیا فائد ہے ایسا نہیں بلکہ ہم سیکھیں نماز جتنی ہے اتنا تو سیکھیں اس کا مطلب کیا ہے سمی اللہ علی بن حمیدہ کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے سبحان ربی العالی کا مطلب کیا ہے یہ سیکھتے ہوئے اگر کریں گے تو آپ کو مزہ آئیں گا نماز میں دل لگیں گا لوگ بلتے ہیں نماز میں میرے خیالات بھاگ رہے نماز میں خیالات بھاگنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا نماز میں کام سے کام ہے آپ کو کام سے کام ہے سوچنے کا موقع ہی نہیں آپ نے جیسے سرکات بندی بس آپ کو توس تسمیح پڑھنا ہے اس کے بعد جیسے سنا توس تسمیح سورت کو ملانا ہے جیسے سورت کو ملا دی ہے کہ آپ کو رکو میں جانا ہے تو رکو کی تکبیر ہے رکو میں بھی پڑھنے کا ہے اٹھنے کے بعد بھی پڑھنا ہے سجدے میں گئے بعد بھی پڑھنا ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے سوچنے کے لئے ٹائم کا حنسل آ رہے تمہارا دماغ کیوں بھٹک رہا یہ سوچو نا اس کا مطلب کہ نماز پڑھنے نہیں آتی جس نے بولا نماز میں خیالات بھٹک رہے اس کو نماز پڑھنے ہی نہیں آتی اسی کے خیالات بھٹک کہ نماز میں کام سے کام ہے آپ کو رکنے کا ہے کیا سجدے میں گئے آپ جو اسو پڑھے تین تذبیر پڑھنے کے بعد جو اسو آپ پانچ منٹ رکو ایسا کہاں کتاب میں لکھے والا ہے اگر رکے والا رہنے کا ہے رہتا تو آپ سوچنا تھا پھر پانچ منٹ روکنے کا کہاں نا آپ کو تو نماز میں کام سے کام ہیں لوگ انجان بن گئے ایک جگہ جھگڑا چل رہا تھا دو لوگوں میں جھگڑا یہ چل رہا میں ایک بول رہا کہ میں عالم ہوں اور دوسرا بڑا تو جاہل ہے ایک عالم بول رہا ایک کو ایک جاہل دونوں بھی مان رہے عالم اپنے ڈگری کو مان رہا کہ میں عالم ہوں جاہل بڑا ٹھیک ہے میں جاہل ہوں تیسرا جو سن رہا تھا وہ یہ کہنے لگا ما شاء اللہ تم نے کچھ نہ کچھ کرے بولے زندگی میں نہ تو میں عالم ہوں نہ جاہل ہوں بھرے انہیں اتنا جاہل تھا کہ جاہل کو بھی ڈگری سمجھ لیا ہوں تو ایسا جب قوم کا حال رہیں گا قوم میں ایسے لوگ جب پیدا ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ کیسے یہ قوم ترقی کر سکیں گے کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے تو ما شاء اللہ بہت سارے علماء اکرام ہیں ان کے بیانات بھی ہونا باقی ہے حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک سبق کی طرح میں جو بھی آپ کے سامنے بیان دکھتا ہوں اور آپ بھی تمام حضرت سن رہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلِ